الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبزالک فلیفرحو صدق اللہ مولانا لازیم صدقہ وبلغنا رسولہن نبیو الامیو الامینو الحبیب الكریم دودھ پاک تمام محباب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد قبل احترام برادران اسلام بزرگو دوستو عزیزو یہ ماہ ربیو الول ہے اور حضور آقا رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ ملاد ہے اس حوالہ سے الحمدللہ اہل اسلام محافل ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کر رہے ہیں اصل میں یہ محافل اور ربیو الول کے اندر جو احتمام ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں چونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ملاد ہے پیدائش کا دن ہے اس لئے اہل اسلام اس دن کو یاد بھی رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میری نعمتوں کو بھلایا نہ کرو یاد رکھا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ حکم فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد رکھنی چاہئے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہاں میں آمد یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر احسان پر شکر ادا کرنا ایک فطری تتازہ ہے ہم تمام مسلمان بھی ہیں اور انسان بھی ہیں اور انسان احسان شناس ہوتا ہے اور قرآن کریم کا بھی حکم ہے حل جزاؤ الاحسانِ الا الاحسان کہ احسان کا بدلہ احسان ہے مثلا آج ایک آدمی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے کل آپ کو موقع لگتا ہے آپ احسان کا جواب احسان سے دیتے ہیں تو یہ اصل انسانیت ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کیا جائے اللہ تعالی نے ہم پر اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیج کر احسانِ عظیم فرمائے اب اس کے بدلے میں ہم تو اللہ پر احسان کر نہیں سکتے ہم مخلوق ہیں اللہ خالق ہیں ہم آجز ہیں اللہ قدیر ہے تو ہم احسان کا بدلہ احسان سے تو اللہ تعالی کو دے نہیں سکتے تو اب ہم بدلہ کیا دے سکتے ہیں تو ارشاد ہے کہ اگر میرا بندہ احسان اور نعمت اور میرے فضل کے بدلے میں میرا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بات سے راضی ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میری نعمت کو یاد کر رہا ہے میری نعمت پر میرا شکر ادا کر رہا ہے تو برادرانِ اسلام ماہِ ربی الاول میں عام مسلمان میلادِ پاک کا جشن اور اعتمام کر کے اس اعتمام کے ساتھ اللہ تعالی کی اس نعمت کو یاد رکھتے ہیں اور حقیقت میں ہم ان معافل میں پکٹھے ہو کر اللہ تعالی کے گھروں میں بیٹھ کر ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور آپ کی عادتِ مبارکہ تھی کہ فرائض آپ مسجد میں ادا کرتے اور نوافل اور سنن آپ حجرہِ انور میں اپنے کاشانہِ کرم میں ادا کیا کرتے تھے آپ اشاء پڑھ کر پڑھا کر چلے گئے عام صحابہ بھی نماز سے فارغ ہو کر چلے گئے لیکن چند صحابہ وہاں بیٹھے ہیں وہ صحابہِ کرام کہتے ہیں ہم حلقہ بنا کر بیٹھے تھے کچھ دیر بعد حضور نبیِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درِ انور کا دروازہ کھولا اور حضور نبیِ کریم تشریف لائے ہمارے ہمارے اور آکر بیٹھنے والے صحابہِ کرام سے سوال کیا مَا عَجْلَسَكُمْ هِنَا اے صحابہ یہاں کس چیز نے تمہیں بٹھا رکھا ہے یہاں تم کیوں بیٹھے ہو کیا کر رہے ہو صحابہِ کرام نے از کیا یا رسول اللہِ نَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا حَدَانَ لِدِينِهِ وَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِكَا یا رسول اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہم بیٹھ کر چند یہ کام کر رہے ہیں پہلا کام یہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور دوسرا کام کہ اللہ تعالی نے ہمیں کفر سے نکالا اور دینِ اسلام عطا فرمایا نَحْمَدُهُ عَلَى مَا حَدَانَ لِدِينِهِ ہم اللہ کا شکر عدا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دینِ اسلام کی ہدایت عطا فرما اور تیسی بات یا رسول اللہ مَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِكَا اور جو آپ کے ذریعے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہم اس احسان پر اپنے رب العالمین کی تعریفیں کر رہے ہیں رب العالمین کا شکر عدا کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نے جب یہ جواب دیا آج آپ غور فرمائیں پہلی بات تو یہ کہ آج محافلِ مِلَادُ النَّبِي میں کیا ہوتا ہے تلاوتِ قَلَامُ اللَّهُ ہوتی ہے جو سب سے افضل ذکر ہے پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوبِ کریم کا جب ذکر ہوتا ہے اللہ کے بندے سبحان اللہ ماشاء اللہ یا نعرہ لگاتے ہیں یہ سب چیزیں اللہ کے ذکر میں شامل ہیں اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکر عدا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں اپنے محبوب عطا فرمائے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا تو گویا محفل کے موضوعات وہ ہی ہیں جو صحابہ اکرام کی محفل کے تھے کہ صحابہ ذکر کر رہے تھے دینِ پاک کی ہدایت پر اللہ کی تعریفیں کر رہے تھے اور حضور کی وجہ سے جو اللہ نے احسان فرمایا اس پر اللہ کا شکر عدا کر رہے تھے میرے آقاِ کریم نے جب صحابہ کا یہ جواب سنا آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم کیا کر رہے تھے صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم مسجد میں آزر ہیں اور ہم نے عرض بھی کر دیا لیکن سرکار نے قسم دلائی تو سرکار کے صحابہ نے دوبارہ جئے یا رسول اللہ ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں ہم دینِ اسلام کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور آپ کی وجہ سے اللہ نے جو ہم پر عیسان کیا ہم اس پر اللہ رب العالمین کی تعریفیں کر رہے ہیں تو سنئے میرے کریم نے کیا فرمایا آپ نے صحابہ کی حیرانگی کو دور کیا آپ نے فرمایا اے صحابہ میں نے تم سے قسم کیوں لی ہے میں نے اس لیے لی ہے میں جاننا چاہتا تھا کہ تم وہ کونسا کام کر رہے ہو جس کام پر داد دینے کیلئے ربِ جلیل نے صدرت المنتحہ سے میرے پاس جبریل بھی جائے اور پھر فرمایا ابھی ابھی کاشانہِ رحمت میں میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے آ کر تمہارے بارے میں کہا ان صحابہ کو فرمایا جو وہاں بیٹھے تھے فرمایا اے میرے صحابہِ کرام ابھی ابھی جنابِ جبریلِ امین میرے پاس آئے اور تمہارے بارے میں بتا گئے یہ خبر دے گئے ان اللہ یباہی بے کم الملائکہ مجھے جبریلِ امین نے بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری قسمت پر اپنے فرشتوں کے سامنے ناز کر رہا ہے ناز کیا ہوتا ہے ناز فخر ہوتا ہے ایک بندہ کہی میرا بیٹا بڑا قابل ہے وہ سکور سے فست آیا ہے دوسرا کہے گا میرا بیٹا اس سے بڑا قابل ہے یہ وہ بورڈ میں فست ٹھہرہ ہے اس نے بورڈ ٹاپ کیا ہے یہ جو مقابلہ تن فخر کیا جاتا ہے نا اس کو عربی زبان میں مباہات کہا جاتا ہے گویا میرے مصطفیٰ کے صحابہ مسجدِ نبوی میں بیٹھے ذکرِ خدا کر رہے ہیں شکرِ خدا کر رہے ہیں اور اسلام اور پیغمبرِ اسلام ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ ملائکہ سے کہہ رہے ہیں اے فرشتوں ذکر تم بھی کرتے ہو حمد و سنا تم بھی کرتے ہو شکر میرا تم بھی کرتے ہو لیکن اے میرے ملائکہ میں تو ان مصطفیٰ کے صحابہ پر ناز کرتا ہوں جو مسجد میں بیٹھے ہیں اب قابلِ غور بات اگر آپ توجہ فرمائیں پہلی بات یہ آج محافلِ ملاد النبی میں یہی تینوں باتیں ہوتی ہیں ذکرِ خدا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب دیا ہم الحمدللہ دل و جان سے کہتے ہیں کہ فضلِ رب العلا اور کیا چاہیے فضلِ رب العلا اور چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا صحابہ بھی اللہ تعالیٰ آقا آپ کی وجہ سے جو اللہ نے احسان کیا ہم اس احسان پر رب کی حمد و سنا کر رہے ہیں اور آج اہلِ ایمان بھی یہ کرتے ہیں تو گویا پتہ چلا نفسِ محافلِ ملاد یہ بدت نہیں ہے صحابہ اکرام کی سنت ہے صحابہ بھی حلقہ بنا کر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دینِ اسلام عطا فرمایا تو نے ہمیں پیغمبرِ اسلام سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیے تو میرے آقا ناراض نہیں ہوئے صحابہ میں تو نماز پڑھ کر ہجرے میں چلا گیا تم یہ نئی بدت کیا نکال رہے ہو اور تم یہ کام کیوں کر رہے ہو منع نہیں کیا بلکہ فرمایا اے میرے صحابہ مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ تمہاری قسمت پر میرا ربِ مئربان ناراض فرما رہا ہے تمہاری قسمت تمہارے مقدر پر اللہ فخر کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو عشاء کے بعد بھی حلقہ بنا کر بیٹھے میرا ذکر کر رہے ہیں میرا شکر کر رہے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں اگر سرکار کے دور میں اہلِ ایمان عشاء کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں اللہ کا شکر کریں حضور کے صدقے جو نعمتیں اللہ نے دیں اگر وہ کریں تو وہ بخت والے ہیں تو آج اس مادیت کے دور میں جو محافلِ میلاد منا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں وہ بھی لوگ مقدر اور بخت والے ہیں اسی لئے کہا گیا کہ وہ لوگ خدا شاہد کسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد مناتے ہیں تو دوستانِ زیوکار پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے حبیبِ کریم کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ملنے پر آپ کی بیست پر آپ کی آمد و ولادت پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بدت نہیں ہے صحابہ کی سنت ہے اور ان لوگوں کو میرے کملی والے نے بخت والا قرار دیا دوستانِ زیوکار ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں یا بعد میں تو ایسے میلاد نہیں ہوتی تھی یا سعودی عرب میں تو نہیں ہوتا آج یہاں ہوتی ہے اس بارے میں یہ ہے کہ یہ سوال تب تھا اگر ہم کہتے میلاد منانا فرض ہے اگر ہم کہتے میلاد منانا واجب ہے آپ دلیل مانگتے کوئی حضور کا عمل دکھائیں کوئی صحابہ کا عمل دکھائیں لگاتار عمل دکھائیں آپ کی بات ٹھیک ہوتی ہم محافلِ میلاد اور جشنِ میلاد النبی کو نہ فرض کہتے ہیں نہ واجب کہتے ہیں لیکن یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جو حضور کا امتی حضور کے میلاد پر میلاد مناتا ہے خیرات کرتا ہے خوشی کا اظہار کرتا ہے اللہ کی قسم میرے محبوب وہ خدا کی نعمت ہیں جو اس نعمت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے وہ بھی معروم نہیں رہتا نوازا جاتا ہے